بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ کے قدم سے اور آپ کی دعاوں سے میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں پراتھے بنانے لگی ہوں زبردست قسم کے پراتھے ملکی یک پراتھا یہ ناشتے میں آپ بنائیں چائے کے ساتھ ہی آپ اسے کھائیں بہت مزے گا یہ پراتھا ہمارا بنے گا اور سوفٹ بنے گا اور بہت اچھا ٹیسٹ اس کا آئے گا پیسے ضرور ٹرائے کیجئے گا جی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس سے رہیں گے کہ آپ کوئی سی بھی پراتھ لے لیں میں یہاں پہ آٹھا استعمال کر رہی ہوں فائن آٹھا دو کب میں نے آٹھا لیا ہے آپ اپنے گھر میں جو بھی آٹھا استعمال کرتے ہیں آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جہوں کو آٹھا آپ لے لیں چکی کا آٹھا لے لیں جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں لیکن میں یہاں پہ فائن آٹھے کا استعمال کر رہی ہوں اسے اچھے طریقے سے میں نے چھان لیا ہے اب اس میں جو جو چیزیں شامل ہوں گی سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ نمک اور ایک ہی چمچ چینی پسی ہوئی ایک چمچ آئل کا اسے جو پراتے ہیں ہمارے یہ سوفٹ بنیں گے اور اندہ شامل کر رہی ہوں اچھے سے پہلے آپ اسے مکس کر لیں آپ ضرور یہ پراتے ناشتے میں بنائیں بہت مزے کہ یہ پراتے لگتے ہیں سوفٹ بہت بنتے ہیں سب سے پہلے میرے چینل پر جو نیو آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیملی فرنڈ میں ضرور شیئر کیا کریں اس طرح سے آپ ہاتھ سے اسے در اچھے طریقے سے پہلے جو تینوں میں نے چیزیں ڈالی ہیں مکس کر لیں اب یہاں پہ میں نے ایک گلاس کے قریب میں نے دودھ لیا ہے تھوڑا نیم گرم دودھ ہے یہ روم ٹیمپریچر وارا دودھ ہونا چاہیے تھنڈا دودھ نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو آٹا ہے یہ ہم دودھ سے ہی گوند لیں گے بسم اللہ رحمت اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آئے دودھ شامل کرتے جائیں جس طرح ہم گھروں میں نارملی آٹا گوندتے ہیں ویسے ہم نے آٹا گوندنا ہے اگر ہمیں دودھ کم زیادہ لگے گا تو ہم اور شامل کر لیں گے آٹا میں نے گوند رہے تھے کے لیے 5-6 منٹ کے لیے اور میں نے زرہ سے بھی پانی نہیں لگایا آٹا ہے اس کو سرے میں نے نیم گرم دو سے ہی میں نے آٹا گوند ہے اب اس کو میں ایک بال میں ڈال کے تھوڑا اس کی اوپر میں گھیلگا دیتی ہوں اور تقریبا پانچ سے دس منٹ کے لیے اسے میں ریسٹ دے دیتی ہوں اور یہ آٹا آپ چیک کر لیں کہ یہ آٹا ہمارا نہ تو زیادہ سکت ہے اور نہ ہی زیادہ یہ نرم اب تقریبا پانچ منٹ کے لیے اسے میں رکھ دیتی ہوں ریسٹ کے لیے پانچ منٹ میں نے آٹے کو ریسٹ دیا ہے اب اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں بسم اللہ پیڑے بنا لیں تھوڑا سا پہلے آٹے کو میں نے دسٹ کیا ہے پیڑے بنا لیں اب جیسے ہم روٹی بناتے ہیں ویسے ہم نے بیلنا ہے اسے بسم اللہ اب اس کے اوپر میں ڈار رہی ہوں دیسی گی تھوڑا سا آپ چاہیں تو جو بھی آپ کے پاس کی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر میں ڈار رہی ہوں تقریباً ایک سے ڈیڑھ چمچ جو ہے یہ ملک پاوڈر کا ہے کیونکہ ہم ایک ملکی پراتھا بنا رہے ہیں تو یہ ملک پاوڈر جو ہے یہ بھی چاہے گا اور ایک چمچ جو ہے یہ پیسی ہوئی چینی آپ جو بھی شیف دینا چاہتے ہیں پراتھے کو آپ ویسے بنایئے اس طرح کیسے پیڑے بنا لیں اور جیسے نورملی ہم روٹی کو بیلتے ہیں ویسے ہی آپ کر لیں تاوی پہ تھوڑا سا گی لگا لیں موسیقی 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 جی تو الحمدلیلہ دیکھیں ہمارے ملکی ایک پراتے جو ہیں زبردست قسم کے تیار ہو گئے ہیں میں نے سارے بنا لیے تھے اس کے پراتے ماشاء اللہ سے آپ اس کو گول والی شے بھی دے سکتے ہیں پراتے کی تو بہت مزے گے یہ پراتے بنیں گے یہ میں آپ کو دکھا دیتے ہوں گرم ہے کافی میں آپ کو یہ صرف دکھانے کے لیے دیکھیں ماشاء اللہ سے کہ یہ سوفٹی بھی بہت زیادہ بنے اور کرنچی بھی بہت زیادہ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا یہ پراتے آپ ایک دفعہ بنائیں جو بھی کوئی کھائے گا تو ضرور آپ سے اس کی ریسیپی پوچھے گا بہت مزے گئے یہ پراتے بندے ہیں آپ چائے کے ساتھ بھی اسے کھا سکتے ہیں یا آپ اچار تھوڑا سا لے لیں کوئی سانہ لے لیں جس کے ساتھ بھی آپ کو پسند ہے اس پراتے کو ضرور انجوائے کیجئے گا اور جاتے جاتے میری ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھڑوں کا اور اپنے بچوں کا خاص خیار رکھیں اور کیونکہ کچھ ہمارے رشتے ہیں یہ ہمیں بہت عزیز ہوتے ہیں میں اپنی ویڈیو میں زیادہ تر رشتوں کے بارے میں ہی بتاتی ہوں تو بہت زیادہ خیار رکھے گا اپنا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری ویڈیو کو ضرور ضرور لائکیا کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا بہت طرح خیار رکھئے اللہ حافظ